کیونکہ آپ صاحب سب کا کیا حال ہے چھو اس سب کا کچھ کو پتا لیٹسٹ آپ کو پتا کچھ نا اج وہ بھی یہی کی بیٹی جا کی فون کر کے پتا کرنا کہاں تک تلاوت ہو گئی تھی کس آیت تک اس سے آگے شروع کرتے ہیں ایک سو چالیس تک وقد نزلہ علیکم سے شروع ہوگا ٹھیک ہے ترجمہ اس کا بعد میں کر لیں گے پہلے وہاں سے آگے تلاوت کر لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد نزلہ علیکم فی الكتاب ان اذا سمیتم آیات اللہ یکفروا بہا ویستہزوا بہا فلا تقدو ماہم حتی یخودو فی حدیث غیره انکم مذاں مثلہم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعہ نِلَّذِينَ يَتْرَبَّسُونَ بِكُمْ قَانْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحُمْ مِنَ اللَّهِ قَالُوا وَلَمْنَكُمْ مَاكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبُمْ قَالُوا وَلَمْ نَسْتَحْوِزَ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَاكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا انَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَوَخَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى السَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى قَامُوا كُسَالَى يُرَاؤونَ النَّاسَ وَلَا يَجْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُزَبْزَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَهَا أُولَى وَلَا إِلَهَا أُولَى وَمَنْ يُدْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَيْدَ لَهُ سَبِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ اَوْلِيَا مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ اَتُرِيدُونَ انْ تَجَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينَ اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَرِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجَدَ لَهُمْ نَصِيرًا اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا وَأَصْلَهُوا وَعْتَسَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَسُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأَوْلَائِكَ مَعَالْ مُؤْمِنِينَ وَصَوْفَ يُعْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ عَجْنًا عَظِيمًا مَا يَفْلُ اللَّهُ بِعَظَابِكُمْ مِنْ شَكَرْتُمْ وَأَمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُوءِ مِنْ غُلْمِنِ الْقَالِحِ إِلَّا مَنْ ظُلِمْ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا اِن تُبْدُو خیرًا وَتُخْفُوهُ وَتَعْفُوًا سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا قَدِيرًا اِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ اَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نَوْمِنُ بِبَعْدُونَ وَنَكْفُرُ بِبَعْدٍ وَيُرِيدُونَ إِنَّ أَنْ يَتَّخِذُوهُ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا اُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَعَاتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ عَذٍ مِّنْهُمْ اُولَئِكَ سَوْفَيُوتِهِمْ اُجُورَهُمْ فَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا يَسْأَلُكَ أَحْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ كِتَابٌ مِنَ السَّمَائِ فَقَدْ سَعَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا اَرِنَ اللَّهَ جَهْرَةً فَآخَذَتْهُمُ الصَّعَيْقَةُ بِذُلْمِهِمْ تُمْ اتَّخَذُوا الْلَيْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاتُمُ الْبَيِّنَاتُ فَآخَوْنَا ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانُ مُبِينَا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِسَابْ نِثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ اُدْخُلُوا الْبَابَ السُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُو فِي السَّبْتِ وَاخَذْنَا مِنُمْ مِثَاقًا غَلِيدًا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآیَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهُمْ الْأَنْبِيَا بِغَيْرِ حَقٍ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفُ بَلْتَوَى اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قِلِيلًا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ وَلَا مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَبِيمًا یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْتِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو عدل کے ساتھ اللہ کی خاطر گواہ بنتے ہوئے مضبوطی کے ساتھ مضبوطی سے قائم ہو جاؤ خواہ اپنے جانوں کے خلاف ہی گواہی دینی ہو یا اپنے والدین کے خلاف یا اپنے اقرباء کے خلاف این یکن غنیین اور فقیرن خواہ کوئی امیر ہو یا غریب ہو فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا ان دونوں سے اللہ تعالی باقی سب عزیزوں کے مقابل پر قریب تر ہے اولا کا مطلب ہے اقرب انہوں اور بھی معنی ہیں لیکن یہاں اقرب کا معنی اس آیت میں زیادہ مناسب نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب جن کے خلاف یہ گواہی دیں گے خواہ کوئی امیر ہو یا غریب ہو یہ بحث نہیں جو بھی گواہی دے گا اللہ کی خاطر اللہ اس کے قریب تر ہوگا باقی سب سے اور ہے یہ معنی بھی ہیں کہ اللہ زیادہ غریبی ہے باقی سب رشتے ثانوی حصیت رکھتے ہیں اور اصل رشتہ وہی ہے جو اللہ سے ہے یہاں اقرب کا جو معنی ہے یہ وہی ہے جو دیتا ہوں جو سور احضاب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے متعلق اولہ کے نیچے آتا ہے اولہ کے لفظ کے ساتھ قرآن کریم سور احضاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو یہاں رشتوں کے تعلق میں یہ مضمون بیان فرمایا گیا ہے کہ نبی ہر رشتے سے زیادہ قریب تر ہے تمہارے یعنی ہر رشتے پر اس کو فوقیت دینی چاہیے اور یہی مضمون ایک اور جگہ اقرب کے حوالے سے ملتا ہے جس سے ایک نیا معنی اس آیت کا ذہن میں برتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْفِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ اَقْرَبُوا الْيَحِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا ہم نے انسان کو پیدا فرمایا اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے نفس میں اس کے دل میں کیا کیا وسوسے اٹھتے ہیں وَنَحْنُ اَقْرَبُوا الْيَحِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ہم حبلِ وَرِيد سے کی مقابل پر بھی اس سے قریب تر ہیں اب یہ ترجمہ تو سب جانتے ہیں ہمیشہ آیت پڑھی جاتی ہے مگر حبلِ ورِيد سے قریب تر کا کیا مطلب ہوا حبلِ ورِيد جان ہے تو جان سے بھی عزیز تر ہیں اگر وہ حق سمجھتا ہو تو جان سے بھی عزیز تر ہیں اور جان جاتی بھی رہے اور اللہ ہاؤ تو اللہ قائم رہے گا جان کی کوئی حصیت نہیں تو یہ معنی بھی ہیں اقرب ہوئے لہے ایک تو یہ معنی لیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حالات کو زیادہ سمجھتا ہے اور رگ جان سے بھی تمہارے قریب تر ہر وقت تمہیں پکڑ سکتا ہے یہ عموماً رائج مانے ہیں لیکن اولہ کے ان حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اللہ کا رشتہ ہر دوسرے رشتے سے زیادہ ہے اور اس تعلق میں اللہ کو ہر دوسرے رشتے اور تعلق پر ترجیح دینی چاہیے یہاں تک کے جان سے بھی زیادہ بالو کہتے ہیں ہم تو اپنی جان بچوں پر نشاور کر دیں فلاں پر نشاور کر دیں قرآن کریم نے قیامت آئندہ کے حوالے سے یہ بات نفسیاتی لحاظ سے خوب کھول دی ہے کہ دراصل جان ہر دوسری چیز سے عزیز تر ہے نہ ماں نہ باپ نہ بیٹھا کوئی جان سے زیادہ عزیز نہیں ہوتا جو جان نشاور کرنے کا مضمون ہے یہ اس کی وجہ یہ گہرہ مضمون ہے اس وقت اس کو چھیڑنا مناسب نہیں وہ لمبہ وقت لے گا لیکن مرنے کے بعد جو سزا ملے گی اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دودھ پلانے والی دودھ پلاتے ہوئے بچے کو قربان کرنا چاہے گی کہ میں اس عذاب سے بچ جاؤں اور یہ بچہ میری جگہ ہے یہ پھینکا جائے تو جان خموشی سے دے دینا اور بات ہے جان کو کسی کی خاطر عذاب میں مبتلا کرنا اور بات ہے اور وہ عذاب جب بڑھ جائے تب پتہ چلتا ہے کہ جان پیاری ہے کہ دوسری اولاد یا ماں باپ زیادہ پیارے ہیں تو بہرحال یہ قرآن کریم نے جس طرح مضمون کو واضح فرما دیا ہے عذاب کی شدت بڑھا دو تو پھر پتہ چلے گا کہ جان پیاری تھی کہ رشتے پیارے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جان سے زیادہ پیارہ قرار دیا ہے اس آیت میں جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دوسری چیز سے زیادہ کیونکہ جان آخری مقام ہے اپنے تعلق کا اپنی جان سے تعلقی کی نتیجے میں سب رشتے پیارے ہوتے ہیں تو یہ مضمون ہے اولا کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہاں گیا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ان دونوں کو کہ باقی سب رشتوں اور خرابتوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ قریب ہے اور اللہ کو اقرب رکھنا چاہیے فَلَا تَتْبِعُ الْحَوَىٰ اَن تَعْدِلُو اور اپنی خواہشوں کی پیروی نہ کرو کہ تم انصافی سے ہاتھ دھو بیٹھو فَلَا تَتْبِعُ الْحَوَىٰ اَن تَعْدِلُو یعنی خواہشوں کی پیروی میں انصاف کو قربان نہیں کرنا وَإِن تَلْو اَوْتَوْرِذُو فَإِنَّ اللَّهَ قَانَ بِمَا تَعْدُونَ خَبِيرًا خواہ پھر تم بل دو اپنی زبانوں کو تَلْو یعنی بات مرور ترور کر پیش کرو اَوْتَوْرِذُو یا پھر جاؤ اپنی بات سے یا رک جاؤ اس سے فَإِنَّ اللَّهَ قَانَ بِمَا تَعْدُونَ خَبِيرًا تو اللہ تعالیٰ یقیناً جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس سے بہت باخبر ہے تَلْو کا جو مضمون ہے تَلْو لفظ ہے دراصل یہاں یہ الٹی پیش ہے نا تَلْو ہی ہے نا تَلْو پڑھنا چاہیے لکھا اس طرح ہوتا ہے جو جس سے دھوکہ لگ جاتا ہے میں نے کہا ہے نا آئندہ ہمارے قرآن کریم میں جس طرح جو عرب بعض رواج ہیں وہ واؤ ڈالتے ہیں چھوٹی بعد میں میں اس کا قط چھوٹا کر دیتے ہیں تاکہ پتہ لگے کہ یہاں موجود نہیں ہے مگر پڑھی جائے گی تو ان تَلْو اَوْ تَوْرِضُ تَلْو میں جو زبان کا بل ہے اس سے مراد ہے کہ گواہی صاف ستری دینی ہے اس میں بل نہیں ڈالنا اور خولو قولن صدیدہ کا مضمون اس طریق پر بیان فرمایا گیا ہے کہ تم اگر بل بھی ڈالو گے تو اپنی طرح سے سچی گواہی دے رہا ہوگے مگر تمہارے بل کے نتیجے میں جو دھوکہ لگے گا اللہ اس سے واقف ہوگا اور تم اس پر خدا کی حضور جواب دے ہو جاؤ گے تورِ دو کا مطلب ہے گواہی سے اعراض کر جاؤ بعض لوگ کسی کی خاطر گواہی پیشی نہیں ہوتے جھوٹنا بھی بولیں تو اعراض کر جاتے ہیں پانہ بنا کے مو پھیر لیتے ہیں یا گواہی دینے سے بات آ جاتے ہیں یا ٹالتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں کر کے وہ سب تورِ دو کی اندر آ جاتا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ نزلہ علی رسولہ جو اس نے اپنے رسول پر اتاری اور اس کتاب پر بھی جو اس نے پہلے اتاری تھی انزلہ من قبلو ومن یکفر باللہ اور جو اللہ کا انکار کر دے وملائکت ہی اور اس کے فرشتوں کا وکتب ہی اور اس کی کتابوں کا ورسول ہی اور اس کے رسولوں کا ویوم الاخرے اور آخرت کے دن کا فَقَدْ دُوَلَّ دُلَعْلَمْ بَعِيدَ تو ایسا شخص بہت گمراہی میں بہت گیا گزرا ہے حد سے زیادہ گزر چکا ہے بہت دور کی گمراہی ہے اس کی اس کی اسلام ممکن نہیں پھر یہ ایک دہریہ کا نقشہ ہے پورا دہریہ اپنے درجہ کمال کو جب پہنچتی ہے تو ان سب چیزوں کا انکار کر دیتی ہے ایسے شخص کی اصلاح کا ممکن نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے اصلاح کا حوالہ باقی نہیں رہا اصلاح ہوتی ہے پیشی کے خوف سے جواب دہی کے خوف سے یا کسی کی تعلق میں تو وہ سارے تعلق جو اصلاح کر سکتے تھے ان کو اس نے کٹ کے بھینک دیا اس لیے ایسی سوسائٹی کی اصلاح جو حقیقتاً دہریہ ہو چکی ہو اس کی ممکن نہیں کسی انسان کے بس میں نہیں رہتی اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ کَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر انکار کر دیا ثُمَّ آمَنُوا پھر ایمان لے آئے ثُمَّ کَفَرُوا پھر انکار کر دیا ثُمَّ ازدادُوا کفراً پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لَيَغْفِرَ لَهُمْ اللہ ان کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا اللہ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ اللہ کے لئے یہ بات نہیں ہے یعنی اللہ ایسا نہیں کہ اس کے باوجود پھر ان کو معاف فرما دے وَلَا لَيَهْدِيهُمْ سَبِيلَ نَا ہی ان کو وہ کوئی حدایت کی راہ عطا فرمائے گا ان کو حدایت کی راہ کی طرف لے جائے گا یہاں ان لوگوں کا رد ہے جو قتلِ مُرْتَد کی سزا قتل بیان کرتے ہیں اور اتنا قوی رد ہے کہ اس سے کوئی مُرْتَدی ہے جو پیچھے ہٹ جائے ورنہ اسلام پر قائم رہنے والا شخص اس مضمون کو پڑھ کر اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ مُرْتَد کی کوئی سزا قتل کی سزا نہیں ہے قرآن کریم میں اس سے زیادہ کھلا کھلا مضمون کہیں اور بیان ہوئی نہیں سکتا نہ ہوا ہے دیکھیں وہ لوگ جو ایمان لے آئے ثُمَّا قَفَرُو پھر انکار کر دیا مُرْتَد ہو گئے نا وہاں قتل ہو گئے تو پھر ثُمَّا آمَنُو کا کیا موقع تھا وہ تو قتل ہو گئے ختم ہو گئے ایمان کا تو موقع ہی کوئی نہیں ثُمَّا آمَنُو ثُمَّا قَفَرُو پھر انہیں دوبارہ کفر کیا دوبارہ مُرتَد ہو گئے اگر کوئی یہ کہے کہ پہلی زفعہ تھوڑی سے ان کو ڈھیل دے دی تھی یا ڈرائد ہم کہا تھا کہ قبول کر لو واپس آ جاؤ ورنہ تمہیں مار دیں گے تو اس لئے وہ ایمان لائے تو اس کا جواب یہ دے دیا ہے ثُمَّا آمَنُو ثُمَّا قَفَرُو ثُمَّا ازدادُو کفرًا پھر وہ نا صرف یہ کہ انہوں نے انکار کیا بلکہ کفر میں بڑھتے چلے گئے یعنی ڈھیل بھی ایسی ملی ان کو کہ شرارتیں بھی شروع کر دی انہوں نے لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لَيَّقْفِرَ لَهُمْ وَلَا لَيَّهْدِيَهُمْ سَبِيلًا نا اللہ ان کو معاف فرمائے گا نا ان کو دوبارہ حضایت کی طرف واپس لے کے آئے گا اب یہاں اگر دوسری صورت کے بعد قتل تھا تو پھر ان کا کفر میں بڑھتے چلے جانا کا تو کچھ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور مولت ہی نہیں مل سکتی ان کو پھر تو اتنی کھلی کھلی تعلیم ہے کہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے کوئی مرتدی ہے جیسے سمجھ نائب بننا تو سب کو سمجھا جائے گی بَشَّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا لِيمًا منافقوں کو یہ خبر خوش خبری دے دو کہ ان کے لئے بہت ددناک عذاب ہے منافق کون لوگ ہیں جو کافروں کو مومنوں سے بڑھ کر دوست رکھتے ہیں پس وہ سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو کافر بہتر ہیں وہ سارے اس منافق کی تعریف کے اندر آجاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ منافق وہ ہے جو کافروں سے مومنوں کے مقابل پر زیادہ تعلق رکھتا ہے یعنی ان کے دل کا چور ظاہر ہو جاتا ہے دراصل اللہ اور اس کے ایمان سے محبت نہیں بلکہ بیچ میں کفر سے محبت ہے اور ان لوگوں کو وہ ترجیح دیتے ہیں اور وہ عزت چاہتے ہیں ان سے دراصل جو کافر لوگ ہیں ان سے ملنے سے ان کو عزت ملتی ہے اور جو مومن ہیں ان سے ملنے سے بعض افعہ عزت قربان کرنی پڑتی ہے یہ مضمون ایک دین کے اندر بھی ہے اور دین سے باہر کے تعلق میں بھی اسی طرح ہے مثلاً بعض لوگ میں نے دیکھا ہے اپنے تعلقات کے دائرے احمدیت سے باہر بناتے ہیں اور سب جو دنیا میں بڑے لوگ ہیں ان سے رکھتے ہیں تعلق اگر ایک انسان کا انسانی تعلق وسیع ہو تو بہت اچھی بات ہے ایک مذہب سے باہر ہر انسان سے اس کا تعلق وسیع ہونا چاہیے لیکن اگر یہ ہو کہ اپنوں سے تعلق کم ہو اور غیروں سے بڑھ رہا ہو اور غیروں میں سے بھی وہ زیادہ عزیز ہوں جو دنیا میں عزت دار ہوں تو قرآن کریم کا یہ مضمون ان پر بہت کھل کر صادق آئے گا کیا اس لیے انہوں نے غریب اور کمزور مومنوں سے تعلق کٹا اور بیرونی لوگوں سے تعلق رکھا کہ اس سے ان کو عزت ملتی ہے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمْيَعَ تو یاد رکھو کہ عزت تمام تر اللہ ہی کے لیے ہے یہ اندرونی معنی ہے بیرونی معنی یہ ہے کہ باللوگ مومنوں سے تعلق نہیں رکھتے کیونکہ مومنوں سے تعلق ان کو دنیا میں بدنامی کا ان کے لیے بدنامی کا مجب بنتا ہے پہلے ایسے بہت سے لوگ دیکھے گئے ہیں جو احمدیوں سے سلام علیک بلکہ بڑے گہرے مراسم رکھتے تھے جب قانون نے نظریں پھیریں اور جابر بادشاہ آگئے اور احمدیت کو اس سے تعلق کو ان کی عزت کی کمی کا مجب سمجھا گیا تو انہوں نے مو پھیر لیے سارے تعلقات توڑ لیے کئی لوگ اچھے بڑے تعلقی افتہ جو مذہبی تھے بھی نہیں ان کے مطلبی مجھے ایک دفعہ کراچی سے ایک ہمارے تاجر احمدی نے مخلص میں بتایا کہ ان کی جو بڑی بڑی کلبیں ہیں ان کا ممبر ہیں اور عجیب بات ہے کہ وہ لوگ جو پرانے دوست تعلق والے باپس میں بیعتنے کرتے کٹھے بیٹھتے اور کہتے تھے کہ دراصل تو تم ہی ہو مسلمان باقی تو قصے ہیں جب فضاء بدلی ہے ضیاء الرحمان ضیاء الحق کے بعد تو انہوں نے سب نے نظریں پھیلنی اور تعلق توڑ لی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن سے تعلق توڑتے ہیں کیونکہ دراصل وہ عزت کے خواہ ہیں مگر جب غیر آتے ہیں میسیس کلنٹن آ جائے یا اور کوئی بڑے بڑے باہر کے لوگ تو دوڑی پھیرتے ہیں ان کے پیچھے تعلق بڑھاتے ہیں غیر ملکی عمراء اور سفراء کے ساتھ قریب تر ہوتے ہیں تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ نفسیاتی طور پر یہ بیماری ہے ان کو اللہ اور دین سے کوئی محبت نہیں کوئی تعلق نہیں صرف نفس کی بڑائی کے خاطر کافر میں بڑائی پائیں یا مومن میں بڑائی پائیں وہ تعلق اپنا جوڑیں گے تبھی جب غلبہ نصیب ہوتا ہے دین کو تو یہ پھر دوڑے آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم دیکھو تمہارے ساتھ ہیں ہم یاد نہیں ہم ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ تم اچھے لوگ ہو یہ اس مضمون کو اللہ آگے جا کے انہی آیات میں کھول دے گا اور بھی تو یہ وہ مفہوم ہے جس کو اچھی طرح ذہن نشین رکھنا چاہیے اور اپنے دلوں کو بھی ٹوٹولتے رہنا چاہیے کہ خدا کے بندوں سے جو سچے مومن ہیں چاہے وہ غریب ہوں یا کمزور ہوں اگر ان سے سچا اور گہرا تعلق ہے اور باہر والوں سے جو عزت کی خاطر تعلق نہیں ہے بلکہ ہمدردی میں تعلق ہے بھی یہ سچا ایمان ہے لیکن اگر اس کے برعکس مضمون ہے تو اس میں منافقت پائی جاتی ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَعْزَوْ بِهَا فَلَا تَقُدُ مَاہُمْ حَتَّى يَقُودُ فِي حَدیثٍ غیرِ پہلا درجہ تو یہ ہے نسیاتی بیماری کا ان لوگوں کو بس بیٹھتے ہیں عزت کی خاطر جو عزت کی خاطر بیٹھتا ہے وہ اپنے مذہب کے خلاف باتیں بھی پھر برداشت کرتا ہے یہ اس بیماری کا اگلا قدم ہے یہ کہ بڑا آدمی ہے کوئی تحانے دار ہے عام لوگوں کے نزدیک تو تحانے داری بڑی چیز ہے تحصیل دار صاحب ہیں یا ڈیپٹی کمیشنر سے تعلقات ہیں یا اوپر کے کسی ایم پی اے وغیرہ سے تعلق ہے تو اس تعلق کو نہیں توڑیں گے خواہ بیٹھ کے مزاق بھی اڑھائے سلسلے پر اور بہدہ باتیں کریں دین کے متعلق یہ ہمارے تجربے کی بات ہے لیکن یہ تجربہ یونیورسل ہے قرآن کریم تو یونیورسل بات کر رہا ہے عالمی طور پر ان لوگوں کی نفسیات بیان کر رہا ہے کہ جو لوگ بھی اپنے دین سے محبت نہ رکھتے ہوں اور عزتوں کے خاطر اپنے دین سے باہر تعلق جوڑتے ہوں وہ پھر ان کی باتیں بھی برداشت کرتے ہیں اور جب ان کی باتیں برداشت کرتے ہیں تو پھر انہی میں سے ہو جاتے ہیں پھر ان کی واپسی کا رستہ ختم ہو جاتا ہے چنانچہ فرمایا حالانکہ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ حالانکہ یہاں واو جو ہے حالانکہ والی ہے کہ تم پر خوب اللہ تعالی نے یہ بات کھول دی تھی نازل فرما دی تھی کتاب میں اَنْ اِزَا سَمِتُمْ آیَاتِ اللَّهِ کہ جب تم اللہ کی آیات سے یہ سلوک ہوتا دیکھو کہ یُکْفَرُو بِهَا وَيُسْتَازَو بِهَا کہ یا ان کا انکار کیا جاتا ہے یا ان پر مزاق اڑائے جاتا ہے فَلَا تَقُدُوا مَا هُمْ ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا پھر حتی يَخُودُوا فِي حَدِيثٍ غیرِ یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مصروف ہو جائیں یہاں یہ جو بلاسفیمی اور حتک کا مضمون ہے وہ بھی خوب کھول دیا رسول کی عزت تو اللہ کی عزت کتابے ہیں رسول تو عزت اس لئے باتا ہے کہ وہ اللہ کی ایک آیت ہے ایک عظیم آیت ہے زندہ نشان ہے خدا کا اللہ فرماتا ہے کہ خدا کی آیات سے یعنی اللہ سے اور اس کی کتاب سے اور اس کے رسولوں سے یہ سب آیات اللہ میں داخل ہیں جب تمسر کیا جاتا ہے انکار بھی کیا جاتا ہے تمسر بھی کیا جاتا ہے تو کیا کرو ان کو دو سو پچانوے سی میں ان کے خلاف مقدمہ درچ کرو فوراں یہ اور کوئی کانون بتایا ہے تو حیث دفعہ یہاں ذکر مذکور تو نہیں کوئی دفعہ یا بغیر دفعہ کے حوالے کے ہی کہ فوراں بھاگو تلواروں کی طرف یا اپنے آدمیوں کو ہم بلالاؤ کہ آؤ ان کو ایک بدماش آدمی پکابو آگیا ایک مجید اس میں ایسی بات ہوئی ہے آؤ ان کرقتل غارت کریں فرماتا ہے نہیں فلا تقدو ماہم اس مجید سے اٹھ جاؤ تمہارا یہی اتجا جائے حتی یخودو اور مستقل قطع تعلق بھی نہیں کیا جانتے ہوئے کہ یہ لوگ بدبخت ہیں مذاق اڑانے والے ہیں ان سے مستقل قطع تعلق کا حکم نہیں دیا حتی یخودو فی حدیثم غیرے یہاں تک کہ وہ دوسری باتوں میں مصروف ہو جائیں پھر بشک ان سے ملو اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں اکثر ہیں ہی منافقین اسلام سے باہر بھی جب آپس میں ویٹھتے ہیں تو اسلام کے مذاقعی اڑاتے ہیں اور بیہودہ باتیں کرتے ہیں سلمان رشدی کو ایسی طرح پاپلور ہو گیا ساری یورپ میں اچانک بے دین یورپ بھی سلمان رشدی کا حامی بن گیا اس لیے کہ بیچ میں اللہ اور اس کے رسول اس کی آیات کے خلاف بغض پایا جاتا ہے اور جب مناسب موسم آیا وہ بغض اٹھ کر اگر دم پھوٹ پڑا زمین سے تو یہ مراد ہے کہ یہ لوگ ہیں ہی ایسے تم سے اب خدا تعالی یہ تو نہیں چاہتا کہ دنیا سے سب سے قطع تعلق توڑ کے بیٹھ کر کے بیٹھ جاؤ اگر قطع تعلق کروگے تو ان کو تبلیغ کیسے کروگے قطع تعلق کروگے تو اس دنیا میں تمہارا ویسے گزارہ ممکن نہیں ہے فرمایا حوصلے سے کام لو مگر بغیرتی نہیں دکھانی اگر کہیں کوئی بکواس ہو رہی ہے تو اٹھ کھڑے ہو اور اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا کوئی گالی نہیں دینی کوئی سخت کلامی نہیں کرنی کوئی السلام علیکم اب ہم چلتے ہیں یہاں سے جب وہ نارمل ہو جائیں تو پھر ان کے بعد واپس سے لے جاؤ یہ طریق ہے سب سے عالی اصلاح کا کیونکہ اگر اس طریق کو اختیار کیا جائے تو ایسے شخص کی موجودگی کا احترام کیا جائے گا اور اس کی موجودگی میں پھر ایسی بہدہ بات نہیں ہوگی یہ روز مرہ کا ہمارا تجربہ ہے اس میں کوئی بھی فرق نہیں ہے کہ بہترین اصلاح کا طریق یہی ہے کہ ان کو یہ پتا چلے کہ ہم بغیرت لوگ ہیں ہم اس قسم کی بات نہیں سنیں گے اور جواباً ان کے دل میں کوئی بغض بھی نہیں ابرے گا وہ بیچ میں یہ محسوس کریں گے زیادتی ہماری تھی تو اس لیے ان کی اصلاح کا ایک سلسلہ شروع ہو سکتا ہے اس نفسیاتی عمل کی وجہ سے لیکن اگر گالی دو یا سختیاں شروع کرو تو پھر اور بتمیزی پہ آتے ہیں اور سلمان رشدی کو جو اٹھایا گیا ہے وہ بعض سخت قسم کے جاہلانہ غیر اسلامی فتحوں کی وجہ سے ساری سوسائٹی میں رد عمل پیدا ہوا یہاں تک کہ چڑھانے کی خاطر وہاں امریکہ کے پریزیڈنٹ صاحب مل رہے ہیں سلمان رشدی کی کیا حیثیت ہے ایک زلیل دنیا کا کیڑہ اس کے سوا اس کی کوئی حیثیت نہیں اور جو ایسا مو پھٹ اور بکواس اور گندہ دین کرنے والا ہو گندہ دین انسان ہو بکواس کرنے والا اس کی عزت کیا تھی کس چیز میں تھی وہ کتاب تو کوئی لٹریری پیس نہیں ہے محض بکواس ہے کھلے مو بکواس کری جاؤ جتنی مرضی گالیاں دو اور گند بولو اس کے سوا اس کی کوئی اہمیت نہیں اور پریزیڈنٹ یونیٹری سٹیٹس اس سے ملقات کر رہے ہیں یہ کیا وجہ ہے بیچ میں وہی مضمون ہے کہ یہ سب لوگ بیچ میں سے اسلام سے بغض رکھتے ہیں اس سے کوئی محبت ان کو نہیں ہے مگر اس کے باوجود ملقات میل ملقات سے ہم تمہیں نہیں روکتے اور جب یہ بکواس کریں اس طور پر اٹھ کے آ جاؤ تمہاری موجودگی میں نہیں ہونا چاہیے اگر غلط رد عمل دکھاؤ گے تو پھر یہ بیماری بڑھے گی پہنچہ یہ جو سارا واقعہ ہوا ہے یہ مسلمانوں کی طرف سے ناسمجی میں غلط رد عمل کے نسیجے میں ہوا ہے اگر محض ان کے سمجھانے کی کوشش کرتے کہ تم بے وکوف ہو غلیظ تمہیں اپنا بغض ظاہر کیے صاف یہ کہہ دیتے اب ہمیں پتہ لگا کہ تمہارا کیا تعلق ہے اسلامی دنیا سے تو اس نہیں کافی تھا مگر بہرحال جو انسان تعلیم سے بیبیرہ ہو جائے تو اسی قسم کی حرکتیں کرتا ہے پھر اِنَّ اللَّهَ جَعْمِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا یہاں جس نے تعلق نہیں توڑا اس کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آمد میں بھی ساتھ رکھیں گے یہ کہتے ہیں نا اس دنیا میں جہاں خدا نے ہمیں اکٹھا رکھا تو اے اللہ آئندہ بھی ہمیں اکٹھا رکھ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم نے ان کے ساتھ جو اپنا تعلق جاری رکھا ان کا ساتھ نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ اس کے خیال رکھے گا قیامت کے دن کافروں کے ساتھ ان منافقین کو بھی اکٹھا کر دیں گا یعنی باوجود اس کے وہ ابھی تک کافروں کے زمگرے میں شمار نہیں ہو رہا ہے کیونکہ بیچ میں سے ایمان ہے مگر بغیرت لوگ ہیں عزتوں کی خاطر انہوں نے دنیا کی دنیا کو ترجیح دے دی ہے دین پر اس لئے ان کو کافر نہیں فرمایا ان کہا ٹھیک ہے تم نے اس دنیا میں ساتھ قائم رکھا ہم بھی تم سے یہی سسوسنے سلوک کریں گے کہ قیامت تک بھی ان پیاروں کا ساتھ تمہارا قائم رکھیں گے اور وہ ساتھ جہنم میں ہوگا فید جہنمہ جمیعہ سب اکٹھے رہیں گے وہاں نِلَّذِينَ يَتَرَبَّسُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحُمْ مِنَ اللَّهِ قَالُوْ عَلَمْ نَكُمْ مَاكُمْ یہ وہ لوگ ہیں جو در حقیقت تمہارے خلاف مصیبتوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں جب بھی کوئی مصیبت پڑے دین پر ان کو خوشی ہوتی ہے اب آپ یہ دیکھ لیں کہ عالم اسلام پر جب بھی کوئی مصیبت ٹوٹے گی یہ لوگ خوش ہوں گے کبھی بھی حقیقی غم نہیں ہوگا کہ عالم اسلام رسواہ ہو رہا ہے تباہ ہو رہا ہے چاہے کسی اندرونی جنگ کی وجہ سے ہو یا بیرونی حملی کی وجہ سے بیچ میں سے جو مسلمان نہیں ہیں اور اسلام کے خلاف بغض رکھتے ہیں وہ اس سے خوش ہوتے ہیں اور انتظار میں رہتے ہیں کچھ اور تماشا ہو کچھ اور مصیبت پڑے لیکن یہ عمومی مضمون ہے لیکن اسلام کے تاریخی حوالے سے بیان ہو رہا ہے اس لیے اس حوالے سے بات کیوں بنے گی کہ وہ مشرقین یا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے معاندین مخالفین دل میں ہمیشہ منتظر رہتے ہیں کہ کسی وقت مصیبتوں کو ان پر بلا ٹوٹے تو ہم خوش ہوں فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ اگر فتح آجائے تو چونکہ منافقین ہیں اس لیے کہتے ہیں قَالُوا أَلَمْ نَكُمْ مَاكُمْ یہ دیکھو ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے آخر ہم بھی تو ساتھی کی لوگ ہیں اور ہمیشہ ہمیں تم لوگوں کو ساتھ دیا ہے اس لیے فتح میں بھی ہمارا حصہ ہونا چاہیے بہت مزہ آیا بہت فضا ہوئی بلا اچھا کیا اپنی حصہ لیتے قربانیوں میں لیکن ان کی فتح کی خوشیوں کو اپنانا چاہتے ہیں اور دوسری جگہ جو قرآن کریم میں مضمون کھولا گیا وہ یہ ہے کہ دراصل اموال غنیمت اور فتح کے نتیجے میں جو علاقے فتح ہوتے ہیں ان میں حصہ ڈالنے کے لیے یہ کہتے ہیں ہم بھی تو ساتھ ہیں ہمارا بھی حصہ لاؤ اللہ تعرف ہماتا ہے ہرگز کوئی حصہ نہیں ہوگا ان کا مگر بہرحال فتح ہو جائے تب بھی یہ ان کو نقصان کوئی نہیں بظاہر وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ اور اگر کافروں کو کوئی حصہ مل جائے کافروں کے لیے فتح کا لفظ نہیں استعمال فرمایا نصیب کا لفظ استعمال فرمایا ہے کافر کے مقدر میں لمبی مستقل فیصلہ کن فتح نہیں ہوتی ہاں ایک ٹکڑا فتح کا مل جاتا ہے وقتی طور پر جیسے احد میں ملا یا ہنین میں ملا مگر وہ عمومی نقصہ جنگ کا نہیں بدل سکتا اور جو عمومی تقدیر ہے مومن کے غالبانے کی اور کافر کے مغلوب ہونے کی اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتا مگر ایسے وقت آ جاتے ہیں جبکہ وقتی طور پر کچھ دیر کے لیے کچھ علاقے میں ایک کافر کو فتح ہو جائے تو کہتے ہیں اَلَمْ نَسْتَحْوِزْ عَلَيْكُمْ ہم نے جب فتح پائی تھی پہلے تو ہمیں تم پہ غلبہ نہیں ملا تھا ہم بھی تم مسلمانوں کے ساتھ تھے وَنَمْنَاكُمْ مِنَ الْمُومِنِينَ اور ہم نے مومنوں کے ہاتھ تم سے روکے نہیں تھے تمہیں نمنا کا مطلب ہے ہم نے جشری میں چیک بھی کیا ہے کہ مَنَا عَنْهُو کا مطلب ہے اس سے بچایا تو بظاہر دیکھنے میں ترجمہ اور لگتا ہے بعض قرآن کریم کے ترجمے میں نے چیک کی ہیں وہاں یہ ترجمہ ہو گیا غلطی سے کہ کیا ہم نے تمہیں مومنوں سے نہیں روکا تھا حالانکہ یہ درست نہیں ہے انہوں نے کہاں روکا تھا وہ تو انتظار کر رہے تھے دل سے تو انہی کی فتح چاہتے تھے دراصل وہ منافق تھے تو وہ مومنوں سے نہیں روکا ہوئے کہتے ہیں جب فتح ہو گئی تھی اور مسلمانوں نے اس نے سلوک تم سے کیا اور جس قسم کی سختی چاہیے تھی وہ نہیں کی تو اصل میں ہم بیچ میں بیٹھے ہوئے سے تمہیں نمائن دے ہم جو تمہارے حق میں باتیں کرنے والے تھے تو جب فتح ہوئی اور تو ہم نے ان کے ان سے تمہارا دفاع کیا ان کے عذاب سے ان کی پکٹ سے تمہیں بچایا یہ ترجمہ ہے اس کا نمناکم من المومن منا من کا لغوی ترجمہ یہ ہے یعنی لفظی ترجمہ لغوت میں یہی درجہ ہے اس محورے کا منا من ہو اس سے بچا لیا اس کے اس کی عقوبت سے بچا لیا اس کی پکٹ سے بچا لیا فاللہ ہو یحکم و بینکم یوم القیامت پس اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا وَلَنْ يَجَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُومِنِ سَبِيلَ اور یقین اللہ تعالیٰ کافروں کو مومنوں کے خلاف کوئی حجت اتا نہیں کرے گا سبیلہ کا مطلب ہے کوئی ایسا جواز جس سے وہ ان کو مجرم بنا سکیں ان کو ان کے اوپر کوئی الزام تھوپ سکیں تو سبیل الزام تراشی کا رستہ بھی کہلاتا ہے سبیل کے طور پر عربی میں رواج رائج ہے فرمایا کہ تمہیں اور ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو مومنوں کو متحم کرنے کا اور ان کو ملزم کرنے کی کوئی راہ عطا کرے اِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُونَ منافقین تو وہ ہیں جو اللہ سے فریب دہی کا مقابلہ کر رہے ہیں یعنی اللہ کو فریب دینے کی کوشش کرتے ہیں تو جوابی کروئی اللہ بھی کرتا ہے تو گویا يُخَادِعُونَ وہ مقابلہ کر رہے ہیں فریب دہی کا خدا سے کہ دیکھیں کون جیتا ہے کون کس کو دھوکہ دیتا ہے لیکن اللہ کو دھوکہ دینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں وہ ہوا مقابلہ کی ضرورت نہیں میں بتاتا ہوں ابھی اس کا کیا ترجمہ بنے گا وَخَادِعُونَ کا مطلب یہ ہے یوں ترجمہ کریں گے اس کا کہ مقابلہ ان کی طرف سے شروع ہوا اور اللہ تعالیٰ نے جوابی کاربائی فرمائی ہے اللہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا اس لیے اس کا ترجمہ کرتے وقت انسان ذرا اٹکتا ہے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنے نفسوں کے سوا اور کسی کو دھوکہ نہیں دیتے تو اس لیے میں خدا لفظ سمجھاتا یہاں خدا نہیں ہے یہاں خادیوہم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دھوکہ دہی کے مقابلے میں جوابی کروائی کرتا ہے وہ دھوکہ دینے کا آغاز کرتے ہیں اور خدا یخادیوہم اللہ ان کو دھوکہ دہی کا جواب دیتا ہے اسی ذریعے سے جس اتیار سے وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے بندوں پر حملہ کرتے ہیں یعنی فریب اب خدا کی طرف تو فریب مصوب نہیں ہو سکتا لیکن فریب کو الٹانا اور اپنے ہی دام میں سیاد کا آجانا یہ مضمون ہے جو خادیوہم داخل ہے کہ خدا اللہ ان کے فریب کو ان پر ہی الٹانے کا مقابلہ ان سے شروع کر دیتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاتِ قَامُوا قُسَالَ جب وہ نماز پر کے لئے کھڑے ہوتے ہیں قامُوا قُسَالَ تو وہ سُستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یہاں باجماعت نماز مراد ہے کیونکہ پرائیوٹ میں تو پتہ نہیں نماز پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں وہ جو صلاحات کی عام ادائیگی ہے یہاں وہ مراد نہیں ہے یہ مسجدوں میں بھی جاتے ہیں اور باجماعت نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کے کھڑے ہونے کا انداز ان کی نماز میں دلچسپی بتا رہی ہے کہ صرف بور ہوئے ہیں وقت گزار رہے ہیں اس سے زیادہ اس کی کوئی عامیت نہیں یراون ناسا جاتے اس لیے ہیں کہ لوگوں کو دکھائیں کہ ہم بڑے نیک اور بزرگ نمازی لوگ ہیں وَلَا يَذْكُرُونَ يَذْكُرُونَ اللَّهِ إِلَّا قَلِيلَ اور تھوڑا سا ذکرِ الٰہی ہو جائے تو ہو جائے زمناً کبھی مگر دراصل اللہ کی یاد سے نماز کے وقت غافل رہتے ہیں یہ وہ مخادعہ کی تفصیل ہے یعنی خدا اللہ کے سامنے چلے گئے اور دھوکہ دہی شروع ہو گئی یہ بتانے کے لیے کہ ہم بڑے نمازی ہیں دکھاوے کے لیے پہنچ جاتے ہیں مُذَبْزَوِينَ بَيْنَ ذَالِكُ وہ دراصل بیچ میں لٹکے ہوئے لوگ ہیں دو باتوں کے درمیان مولق ہیں لا الہ اولائے ولا الہ اولائے نہ اس طرف کے نہ اس طرف کے نہ ادھر کے نہ ادھر کے وَمَنْ يُدْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجَدَ لَهُ سَبِيلًا پس جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے اس کے لیے پھر تو کوئی نجات کی یا حضایت کی رہا نہیں پائے گا یہ جواب ہے اس مخادعہ کا ان کے مخادعہ کا طریق بھی ایک بیان فرمائے اور بھی بہت سے طریق لیکن ایک طریق بھی کھول کر بیان فرما دیا یا ایوہ اللذین آمنو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو لا تتخذ الکافرین اولیاء من دون المومدین کہ کافروں کو دوست بناو تو مومنوں پر ترجیح دے کے کے لئے نہ بناو یہ معنی ہے یہ مراد نہیں ہے کہ کافروں کو کسی صورت میں دوست نہیں بنانا فرمایا لا تتخذ الکافرین اولیاء من دون المومنین مومنوں پر ترجیح دیتے ہوئے ان پر فوقیت دیتے ہوئے ان کے مفات کے خلاف ہرگز کافروں سے دوستی نہیں کرنی اتوریدون ان تجلو اللہ علیکم سلطان مبین کیا تم یہ چاہتے ہو کہ خدا کو تمہارے خلاف قطی نقابل رد حجت مل جائے جس کے نتیجے میں خدا کی عذاب تم پر فرض ہو جائے تم پر یقینی بن جائے سلطان مبین کا یہ مطلب ہے ایسی گواہی مل جائے جس کا پھر رد کوئی نہیں اگر تم یہ حرکت کرو گے تو یہ تمہارے خلاف ایک ایسی قطی دلیل خدا کے پاس ہوگی کہ اس کے بعد پھر گویا اس کا عذاب تم پر فرض ہو گیا اتوریدون انتجلو للہ حیلیکم سلطان مبین اندل منافقین فی الدرق الاسفر من النار منافقین دھوکہ دہی میں اس حد تک مارے جاتے ہیں پھر آخر کہ کافروں سے بھی نیچے جو سب سے ضلیل تری عذاب ہے وہ ان کو ملتا ہے وَلَن تَجَدَ لَهُمْ نَسْوِرَا اور ان کے لئے کوئی مددگار تو نہیں پائے گا لَن تَجَدَ ہرگز نہیں پائے گا لَهُمْ ان کے لئے نَسْوِرَا کوئی مدد دینے والا کوئی نُصرت کرنے والا إِلَّلَّذِينَ تَعْبُوا وَاسْلَهُ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی وَاتَسَمُوا بِاللَّهِ اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا وَأَخْلَسُوا دِینَهُمْ لِلَّهِ اور اپنے دین کو اللہ کے لئے اَخْلَسُوا خالص کر دیا فَأُولَائِكَ مَالْ مُومِنِينَ پس یہی وہ لوگ ہیں جو مومنوں کے ساتھ ہیں یا مومنوں میں سے ہیں کونسا ترجمہ امام صاحب آپ پسند کریں گے اس میں سے مومنوں میں سے ہیں تو وہاں جو ہے مَالْ لَزِينَ آنمَ اللَّهُ لَحِمْ مَالْ لَزِينَ اس کی ایک وزاہ یہ مطلب ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد مومن فیلوی نے بنے مومنوں کے ساتھ بٹھا دیئے گئے مَا کا مطلب ہے ان کے ساتھ اس گروہ میں شامل ہیں تو یہی وہ لوگ ہیں جو مومنوں کے گروہ میں ہیں وَصَوْفَ يُوْتِ اللَّهُ الْمُومِنِينَ عَجْرِ نَظِيمًا اور یقیناً اللہ تعالی یا انقریب اللہ تعالی مومنوں کو بہت بڑا عجر عطا فرمائے گا صوفہ کا میں نے پہلے بھی بتایا تھا ترجمہ انقریب بھی ہو سکتا ہے کچھ دیر ٹھہر کر بھی ہو سکتا ہے اور یقیناً بھی ہو سکتا ہے اور اکثر جگہ یقیناً کا معنی بہرحال ہے دوسرے معنی بھی ہوں گے لیکن اصل بنیادی مرکزی معنی یقیناً کا ہے مَا يَفْلُ اللَّهُ بِعْذَابِكُمْ اللہ کو تمہارے تمہیں عذاب دینے سے کیا حاصل کیا فائدہ کیا ضرورت پڑی ہے مَا يَفْلُ اللَّهُ بِعْذَابِكُمْ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا جو اردو میں ہم کہتے ہیں کیا کرے گا بینیں یہی ترجمہ یہی محاورہ عربی میں بھی ہے کہ ہم نے تمہیں کچھ کہہ کہ کیا کرنا ہے مَا يَفْلُ اللَّهُ بِعْذَابِكُمْ 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 اِن شَكَرْتُمْ بِعْذَابِكُمْ اگر تم شکر گزار ہو اور ایمان لانے والے ہو تو کیا ضرورت پڑی ہے اللہ کو خام خود تمہ عذاب میں ڈالے وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اللہ تعالی بہت شکر گزار ہے یعنی نیکیوں کو بھی قبول فرماتا ہے جیسے ممنون ہو جائے کسی کا حالانکہ ممنون کسی کا نہیں تو اس کا شکر اصل شکر ہے کہ اس پر کسی کا احسان نہیں اور پھر بھی وہ شکریہ ادا کرتا ہے احسان کے ذریعے اور جاننے والا ہے اس سے کوئی نیکی کی بات چھپی ہوئی نہیں ہے لَا يُحِبُ اللَّهُ الْجَهْرَ بِسُوِعِ مِنْ قَوْلِ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا جہر بِسُوِعِ بدکلامی کو بلند آواز سے بدکلامی کو یعنی بلند آواز میں بدکلامی کو پسند نہیں کرتا إِلَّا مَنْ ظُلِمَ سوائے اس کے جو مظلوم ہو اس کو اس حد تک اجازت دی جا سکتی ہے اور اس کو خدا سزا نہیں دے گا اس بات پر یعنی اگر کسی کے خلاف بدکلامی ہو رہی ہے بہتر تو یہی ہے کہ وہ صبر سے کام لے لیکن اگر وہ بھی پھر سختی سے جواب دے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ استثناء ہے وہ ان کے زمرے میں نہیں آئے گا جن کو اللہ پسند نہیں کرتا وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے جہاں تک شکوے کا تعلق ہے خدا سے کسی کے لیے کسی سے پناہ مانگنے کا یا کسی کو اس کی جزا دینے کا تعلق ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو اونچی عواز کی ضرورت بھی کوئی نہیں مراد یہ ہے کہ پسند بھی نہیں کرتا اس سے ضرورت بھی کوئی نہیں سمیئن جو ہے وہ ہر بات سنتا ہے اور جانتا بھی ہے نہ بھی بولو گے تو اللہ کی حالات پر نظر ہے ان تبدو خیرن او تخفو ہو اب بھی مضمون آگے کھول دیا گیا کہ اگر تم اچھی بات کرو کھلی کھلی دکھا کر سامنے او تخفو ہو یا اسے چھپالو او تعفو انسوین یا برائی سے درگزر کرو اعراض کرو گویا دیکھا ہی نہیں فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا قَدِيرًا تو اللہ تعالیٰ بھی بہت ہی افف سے کام لینے والا اور قدرت رکھنے والا ہے یعنی اس میں ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بھی پھر افف سے کام لے گا اگر تم افف سے کام لوگے تو تمہارے لیے بھی خدا تعالیٰ کی افف رحمت کی طور پر نازل ہو سکتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا تم سے افف کے سلوک کا امکان بڑھ جاتا ہے اگر تم افف سے کام لینے والے ہو اِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کر دیں وَيَقُولُونَ نَوْمِنُ بِبَاظِمْ وَنَقْفُرُ بِبَاظِمْ اور وہ کہتے ہیں ہم بعض پر تو ایمان لے آئیں گے اور بعض پر ایمان نہیں لائیں گے وَيُرِيدُونَ يَتَّخِذُوا بِعْنَ ذَالِكَ سَبِيلَا اور یہ چاہتے ہیں کہ ان دونوں کے بین بین کوئی را اختیار کر لیں یہ چونکہ منافقوں کا ذکر چل رہا ہے اس لیے بعض منافقانہ حالتیں کافروں کی بھی ہوتی ہیں وہ لطیف تر منافقانہ حالتیں ہیں اور ان سے وہ واقف نہیں ہوتے پوری طرح اس مضمون کو کھولا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو منافق دبع ہیں بعض رفع اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان بھی فاصلہ ڈالتے ہیں جیسے وہ خود سپلٹ پرسنیلٹیز ہیں ان کے وجود دراصل یقصان نہیں ہیں ان کے اندر ہی ان کے اندر تفریق ہوئی ہے بعض باتوں کو پسند کرتے ہیں بعضوں کو ناپسند کرتے ہیں حالانکہ دونوں خدا کی طرف سے ہوتی ہیں اس لیے جو پسند کرتے ہیں ان کو قبول کر لیتے ہیں جو ناپسند کر دیتے ہیں ان کو رد کر دیتے ہیں اور اس کا تعلق ان کے رسولوں کی اور رسولوں اور اللہ کے درمیان تفریق کرنے سے ظاہر فرمایا گیا ہے کیسے ہوا یہ مطلب یعنی سوال یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرتے کیسے ہیں یہ مضمون کھول کی یوں بیان ہوا اب بات کھل گئی ہے اشرف صاحب آپ پر برمائیں کبھی کبھی اس لیے میں پوچھتا ہوں تاکہ سوتے سوتے بیدار ہو جائیں سارے میں سوتا نہیں رہا تھے نہیں نہیں معاف کرنا میں تو انہوں یہ مثال بنایا ورنہ خوصے در کوئی سوئے ہی لیا ہے وہ ساہیں کیا مطلب ہے حضور بعض لوگ جو اللہ کو اللہ اور رسولوں کے درمیان تفریق کیسے کرتے ہیں بعض رسولوں کو مانتے ہیں اور بعض وہ نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کو وہ تفریق کر دیتے ہیں ان کے درمیان نہیں یہاں تو یہ تو نہیں لکھا کہ بعض لوگوں کو مانتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان کسا تفریق اللہ ایک طرف کر دیا اور رسول ایک طرف کر دیا تو رسول کو اللہ کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں اگر وہ ان کو نہیں مانیں گے سارے رسولوں کو ایک طرف کر دیا وہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ اور ہے اسی لئے میں نے پوچھا بھی تھا انہیں سونے سے مراد نہیں کہ واقعی طرح نیند آ گئی تھی مگر دماغ بعض رفعہ سویا سویا بات کو سنتا ہے اب یہاں یہ نہیں فرمایا کہ نفرق بین وہ ہے ولا نفرق بین آہدین من رسل یہ مضمون نہیں ہے آہدین من رسل ہے وہاں ہم اس کے رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے یہاں ہے بین اللہ و رسلہی اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے رسولوں کو خدا سے پھاڑ کر الگ نہیں کر دیتے یہ کیسے ہو سکتا ہے کبھی دیکھا آپ نے کرتے ہوئے یہ کوئی شخص اللہ کو اس کے رسولوں سے جدا کر دے تو اس سے آپ کے ہونٹ ہل رہے ہیں ممکنی نہیں قرآن شیف فرمارا ہے ممکن کیوں نہیں قرآن شیف تو کھلا کھلا ایران کر رہا ہے آپ کہتے ہیں ممکنی نہیں قرآن کریم دعویٰ کر رہا ہے جو اجنبی سے دعویٰ ہے بظاہر ایسا ہوتا دیکھا نہیں گیا مگر اس کی دلیل دیتا ہے اس کی نفسیات پر روشنی ڈالتا ہے کیسے یہ لوگ کرتے ہیں اب اس کو پھر دوبارہ سنیں تجمہ سمجھے ہیں یریدونا یفرقو بین اللہ ورسولہی وہ چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کر دیں اللہ کو ایک طرف کر دیں رسولوں کو ایک طرف وہی تو بتا رہا ہوں آگے تشریف موجود ہے وہ کہتے ہیں ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض پر ایمان نہیں لائیں گے اگر بعض پر ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ کی وجہ سے رسالت کی عزت نہیں ہے اللہ کی وجہ سے رسالت پر ایمان نہیں ہے کیونکہ اگر اللہ کی وجہ سے ہو تو ہر رسول پر ایمان لانا ضروری ہے یہاں بعض کا معنی رسول کے علاوہ تعلیمات بھی ہے اس لئے میں نے کہتا ہے کہ یہاں رسولوں والا مانا نہیں بلکہ تعلیمات والا ہے اسی آیت کا اگلا حصہ بتا رہا ہے کہ بعض سے مراد وہ تعلیمات لیتے ہیں بعض تعلیمات کو مانتے ہیں اور بعض تعلیمات کو نہیں مانتے تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اللہ کی وجہ سے رسالت ہے تو پھر ہر رسول کو اور ہر تعلیم کو ماننا پڑے گا جب ایک جگہ کاٹتے ہو تو رسالت سے خدا کا سلسل ہی کاٹ دیتے ہو پھر یہ کہنا ضرورت ہی نہیں کہ ہم کسی رسول پر ایمان لاتے ہیں پھر تم اپنے نفس پر ایمان لاتے ہو کیونکہ اگر اللہ کی خاطر ایمان لانا ہو تو تمام رسولوں سے یکسان سلوک ضروری ہے اور تمام تعلیمات سے یکسان سلوک ضروری ہے جہاں تم نے وہاں فرق کیا وہاں گویا اللہ کا رسولوں سے تعلق آٹ دیا کیونکہ اللہ کا اگر تعلق تم قائم برکھو رسالت سے تو ہر رسول سے برابر کا تعلق ہو گیا ہر رسول کو آثورٹی مل گئی ہر رسول کی ہر تعلیم ماننی پڑی یہ ہے وہ نفسیاتی تجزیہ تو دراصل یہ کسی کو بھی نہیں مانتے پھر جو بعض چیزوں کو مانتے اور بعض کا انکار کرتے ہیں کیونکہ اللہ کی طرف سے ہیں اس لئے در حقیقت وہ خدا کی خدائی کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہی نہیں اپنی خواہش کی بات کرتے ہیں اور خدا کی رسالت کیونکہ نام لے رکھا ہے وَيُرِيدُنَا يَتْخِذُوا بِيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا بیچ میں سے ایک رستہ نکال لو علیکہ حzem۔ اُرَصَنْالِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقّا یعنی یہ جو بیچ میں سے رستہ ہے یہ دراصل تعلیمات کے چناؤں کے ذریعے hablando کچھ لے لیا کچھ چھوڑ دیا بعضوں کی باتیں مانی ب nee یہ فضول باتیں ہیں اولائکہ ہم القافرون حقا یہی وہ لوگ ہیں جو پکے کافر ہیں وَعَتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُحِينَا اور ہم نئے کافروں کے لیے بہت زلیل کن رسوا کن عذاب مقرر کر رکھا ہے وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر وَلَمْ يُفَرِّقُوا بِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وہ ان میں سے کسی ایک میں بھی کوئی فرق نہیں کرتے اولائکہ صوف ویوتیم وجورہم یقینا یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ضرور ان کے عجل عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ بہتی مغفرت والا اور بہتی اور بار بار رحم فرمانے والا ہے اہل کتاب تجھ سے یہ سوال کرتے ہیں مطالبہ کرتے ہیں یا سلوکہ مراد ہے مطالبہ کرتے ہیں انتو نرزیٰ بابن میں نے سمائے کہ تُو اسمان سے کتاب اتار لائے ان کے لئے فَقَدْ سَعَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَا مِنْ ذَالِكُ ان لوگوں نے تو موسیٰ سے اس سے بھی بڑھ کر سوال کیا تھا اس سے بھی بڑھ کر مطالبہ کیا تھا وَقَالُوا اَرَيْنَ اللَّهَ جَهْرَتًا ان نے کہا تھا ہمیں اللہ کا چہرہ رو برو دکھا دے فَأَخَذَتُمُوا الصَّعَيْقَتُو تو ان پر بجلی گری بجلی نے ان کو پکڑ لیا ان کے ظلم کی وجہ سے ثُمَّ اَسْتَخَذُ الْعِجْلَ پھر انہوں نے اجل کو معبود بنا لیا ننبادِ مَاجَاتْ وَالْبِجِنَاتْ اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلے کھلے نشان آتا چکے تھے یا کھلی نشانی آ چکی تھی فَأَفَوْنَا آنزَالِكَ پھر بھی ہم نے ان سے افف کا سلوک فرمایا وَآَتَيْنَ مُوسَىٰ سُلطَانَ مُبِينَ اور موسَىٰ کو ہم نے ایک کھلو کھلا غلبہ اور ایک نقابِ رد دلیل عطا فرمائی یہاں اَرَنَ اللَّهَ جَهْرَةً ہے اور اس پر خُدَ تَلَهِ کی نرازگی ہے اور دوسری طرف حضرت موسیٰ سوال کرتے ہیں اللہ سے کہ مجھے دکھا آپ میں تیرا ہے کہ نہیں سوال یہ ہاں تو پھر یہ اس پر خُدَ کی نراز نہ ہوا ان سے کھون اراز ہو گیا یہ مسئلہ حل کریں کیوں جی بلکہ آپ صحیح فرما رہے ہیں یہی بات ہے یہی نقطہ ہے اس میں کہ ان کا اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ ایمان کی شرط تھی وہ کہتے ہیں جس چیز کو ہم دیکھیں نہیں ہم اس پر ایمان نہیں لاسکتے حضرت موسیٰ ایمان لاتے تھے اور دیکھنے کا شوق تھا تو ان دونوں رجحانات میں بہت بڑا فرق ہے اور اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کھول دیا سمت تخضل اجلا پھر ان نے اجل کو مغود بنا لیا کیونکہ دکھائی دینے والی چیزوں پر یہ لوگ ایمان لاتے ہیں اور غیر مری چیزوں پر لا نہیں سکتے یعنی بہت یعنی ان کی بینائی جو ہے اس میں الودگی ہے وہ صاف دیکھ نہیں سکتے چیز کو بینائی اگر روشن ہو تو غیر مری چیزوں پر بھی ایمان ہو جاتا ہے استدلال کے ذریعے اگر بینائی دھنگلائی ہوئی ہو تو جو موٹی ٹھوس چیز قریب تار ہے بس وہی نظر آئے گی اسی کو ہاتھ لگا سکیں اس پر ایمان لائیں گے جس کو دیکھ سکیں اس پر ایمان لائیں گے تو بینائی کی جو کیا کہتے ہیں اس کی مٹائی کو یہ گدرے پن کو کیا کہلاتا ہے بینائی کے ساتھ لفظ اردو میں تقدر بینائی کا جو تقدر ہے وہ انسان کو انسان کی نظر کو چھوٹا کرتا چلا جاتا ہے اور قریب تار پر ایمان لا سکتا ہے پرے کو جو ہٹا ہوا ہے اس پر ایمان نہیں لا سکتا کئی دفعہ یہ ویم بھی بن جاتا ہے لوگوں کا ایک شخص کو اسی قسم کا تھا کہ جو سات سامنے چیزوں اسی پر نشان ایمان ہو سکتا ہے دراصل تو نماز کے پیچھے پہلے جو وہ نیت بندہ کرتا تھا کہ میں اس ایمان کی پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں تو وہ ایمان تھا کہ وہ ایمان تو مجھے نظر نہیں آرہا پتہ نہیں کسی اور طرف نہ اگلی چلی جائے تو اس نے فیصلہ کیا کہ پیچھے جا کے کھڑا ہوں گا کروں جہاں سے ایمان نظر آئے پھر اس کو خیال آیا کہ ایمان تو مجھے تو نظر آرہا ہے لیکن میرے اور اس کے درمیان فاصلہ ہے کہیں نظر بہک جائے دو در ہو جائے تو پھر میری نماز آیا جائے گی تو اس نے پھر نیت اس طرح باندھی آگے بڑھ کے کہ پچھے ایس امام دے کافی زور سے دوہتر مارا اس کو تو یہ بدبخت لوگ بھی اسی قسم کی ذہنیت رکھتے تھے جو سامنے نظر آئے اس کی عبادت ہو سکتی ہے جو نظر نہ آئے آنک ہو جل پہاڑ ہو جل وہ تور کی پیچھے ہو جاتا تھا خدا اس لیے نرازگی ہے اور بہت اچھا آپ نے صحیح سمجھا جزاکاللہ اب کہتے ہیں وقت ہو گیا آپ نے افتاب صاحب کی کمی پوری کی آج شریف وشنو صاحب کی کمی تو مستقل جاری ہے آپ کی موجودگی میں بھی کمی محسوس ہوتی رہتی ہے میں چھیڑ رہا ہوں بڑے اچھے سمجھتے نکال کر لاتے ہیں ماشاءاللہ آپ کے ساتھ چھیڑ چلی جائے اسد والی بات ہے موسیقی 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 موسیقی